بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی زندگی میں بھی بہت بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے تو پہلے ہم اس پیراغراف کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹرانزلیشن کرتے ہیں پیراغراف ہے ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تشریف لے گئے اور سفر کے دوران ساتھیوں کو بکریاں بھوننے کا حکم دیا ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو زبا کروں گا دوسرے نے کہا میں اس کا گوشت تیار کروں گا تیسرے صاحب نے اس کو پکانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی سربراہ امت نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا اسحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ میں امتیاز کے ساتھ الگ بیٹھا رہوں اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رفیقوں میں امتاز بننے کی کوشش کرے اب ہم اس کے پہلے پیراگراف کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ٹینسز کا بھی تجزیہ کر دے جاتے ہیں تو پہلا سینٹرنس دیکھئے ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تشریف لے گئے اور سفر کے دوران ساتھیوں کو بکریاں بھوننے کا حکم دیا دیکھئے تشریف لے گئے اور حکم دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفیڈیٹ ٹینس ہے اور پاسٹ انڈیفیڈیٹ ٹینس میں کیا کرتے ہیں افرمیٹیو جو مصبت جملے ہوتے ہیں ان میں ہم سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں اور اس کے جو نیگٹیو اور انٹراغٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں اس میں ہم فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں چونکہ یہ افرمیٹیو سینٹنسز ہیں تو اس میں ہم سیکنڈ فارم یوز کریں گے تو تنالزیشن دیکھئے ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے سفر پر تشریف لے گئے تو ایک بار کا مطلب ہو گیا ہمارے نبی آور پروفٹ ساتھی کیا ہوتے ہیں کمپینینز تو سفر کیا ہوتا ہے جرنی تشریف لے جانا کا مطلب ہو گیا وینٹ گئے تو سفر کے دوران ساتھی جو ہیں وہ کمپینینز ہو گیا بکریاں گوٹس بھوننا کا مطلب کیا ہو گیا روست حکم دینا اورڈرڈ تو تنالزیشن دیکھئے once our prophet صلی اللہ علیہ وسلم went on a journey with his کمپینینز and during the journey ordered his کمپینینز to roast گوٹس once our prophet صلی اللہ علیہ وسلم went on a journey with his کمپینینز ایک بار ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر پر تشریف لے گئے and during the journey ordered his کمپینینز to roast گوٹس اور سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کو بکریاں بھوننے کا حکم دیا ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو زبا کروں گا اب اس سنٹینز کو دیکھئے یہ سنٹینز direct form میں ہے direct form میں جب سنٹینز ہوتا ہے تو اس میں جو پہلے والا حصہ ہے پہلے والا حصہ ہوتا ہے ہمارا reporting speech جو inverted commas کے اندر جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ reported speech ہے تو جب direct سنٹینز ہوتا ہے direct narration میں سنٹینز ہوتا ہے تو ہم پہلے والا حصہ جو ہے اس کو جو ٹینز اس میں ہوتا ہے اسی میں لکھتے تھے ہیں اور جو دوسرے والا حصہ ہے inverted commas کے اندر اس کو ویسے کا ویسا ہی جس ٹینز میں وہ موجود ہے اسی ٹینز میں ہم لکھتے تھے ہیں اس میں ٹینز کی تبدیلی نہیں ہوتی تو دیکھئے ایک صاحب نے کہا one man said تو یہ past میں ہے تو ہم نے past میں ہی لکھ دیا ہے باقی کو inverted commas کے اندر ویسے کا ویسا ہی لکھ دے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو زبا کروں گا تو یہ future میں ہے تو ہم اس کو future میں ہی لکھ دیں گے اس کا tense change نہیں کریں گے oh prophet of Allah I shall slaughter them میں ان کو زبا کروں گا تو ایک صاحب نے کہا one man said یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو زبا کروں گا oh prophet of Allah I shall slaughter them چونکہ زیادہ گوشت کی بات ہو رہی ہے تو اس لئے ہم them use کریں گے I shall slaughter them میں ان کو زبا کروں گا slaughter کا مطلب ہوتا ہے زبا کرنا دوسرے نے کہا میں اس کا گوشت تیار کروں گا تو پہلے والے طریقے کی طرح ہی اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو دوسرے نے کہا the second one said دوسرے نے کہا the second one said میں اس کا گوشت تیار کروں گا I shall prepare their meat میں ان کا گوشت تیار کروں گا یعنی زیادہ گوشت ہیں تو پھر ان کا ہی آئے گا میں ان کا گوشت تیار کروں گا دوسرے نے کہا the second one said دوسرے نے کہا میں اس کا گوشت تیار کروں گا I shall prepare their meat میں ان کا گوشت تیار کروں گا زیادہ گوٹس ہیں تو پھر ان کا ہی لکھنا چاہیے کہ میں ان کا گوشت تیار کروں گا دوسرے نے کہا میں ان کا گوشت تیار کروں گا The second one said I shall prepare their meat تیسرے صاحب نے اس کو پکانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی The third one offered his services to cook them یہ بھی past indefinite میں ہے The third man بھی ہم لکھ سکتے ہیں The third man offered his services to cook them To offer services خدمات پیش کرنا The third one offered his services to cook them تیسرے نے ان کو پکانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی سربراہ امت نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا تو سربراہ امت کیا ہوتا ہے سربراہ امت کا مطلب The leader of امہ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں The chief of امہ سربراہ امت نے فرمایا کہ The leader of امہ said that that فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا I shall fetch woods or sticks from the forest یا from the jungle جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا سربراہ امت نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا The leader of امہ The chief of امہ said that I shall fetch woods or sticks from the forest or from the jungle authentically select that possibilities رسول اللہ اسحاب رسول کیا ہوتے ہیں The companions of prophet that ہم جو حاضر ہیں سیڈ صحابہ رسول نے عرض کیا پیس بی اپانیم سیڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو حاضر ہیں او پیس بی اپانیم سیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ میں امتیاز کے ساتھ اکیلہ بیٹھا رہوں پسند نہ کرنا ڈسلائک ہو گیا امتیاز اکیلہ بیٹھا رہوں تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ میں امتیاز کے ساتھ اکیلہ بیٹھا رہوں مجھے یہ پسند نہیں کہ میں امتیاز کے ساتھ اکیلہ بیٹھا رہوں اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رفیقوں میں ممتاز بننے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اللہ علمائٹی ناپسند کرنا ڈسلائک پریزنٹ ڈیفینیٹ ٹینس ہے کوئی شخص اینیون اینی باڈی اپنے رفیقوں میں امانگ ہیز کمپینینز زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو امانگ کلیوز کرتے ہیں امانگ ہیز کمپینینز امانگ ہیز کومپینینز تو ممتاز بننا to become superior try to become superior ممتاز بننے کی کوشش کرنا تو ٹرانزیشن بن گئی اللہ علمائٹی ڈسلائک سیٹ فور اینیون to try to become superior among his کمپینینز اور کومریڈز اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رفیقوں میں ممتاز بننے کی کوشش کرے اللہ علمائٹی ڈسلائک سیٹ فور اینیون to try to become superior among his کمپینینز اور کومریڈز تو یہ تھا آج کا ہمارا پیراغراف اور اس کی ٹرانزیشن امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو فیل وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ